قرآن حکیم میں بچے کے دو چھڑانے کی عمر دو سال ذکر ہوتی ہے جبکہ سورت الاخقاف میں تیس ماہ یعنی اڑائی سال کا ذکر موجود ہے ان دونوں باتوں میں سے کس بات پر عمل کیا جائے گا یہ میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ قرآن حکیم میں جب بظاہر کوئی تضاد آتا ہے تو اس کو دکت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے وہ باتیں مختلف ہوتی ہیں سورت ال بکرہ میں جو آیا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ اپنے بچے کو دودھ پلائے مکمل دو سال تک تو ظاہر ایسے پتا چل گیا کہ دودھ پلانے کی عمر دو سال ہے اس کے بعد نہیں پلانا اور اگر رزاد کا رشتہ یعنی دودھ کے ذریعے جو رشتہ ثابت ہوتا ہے وہ ہوگا تو انہی دو سالوں کے اندر ہوگا اور اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں نبیل اسلام نے فرمایا رزاد کا رشتہ بھوک کی عمر تک کے لیے ہے جب بچہ بھوک کی وجہ سے دودھ پیتا ہے اور وہ وہی ہے جو قرآن کے اندر آئی ہے امام ترمزی نے بھی یعنی اس حدیث کو بقیدہ باپ باندھ کے اس پر ہیڈنگ منائی ہے کہ قرآن کی روح سے یہ دو سال بنتے ہیں اور ان نیشہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں امت کی اکثریت کا اتفاق ہے اس معاملے کے اوپر اور ظاہر ہے کہ واضح قرآن میں جب دو سال آگے بخاری مسلم دونوں میں عدیث ہے کہ جو رشتے نسب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں خون کی وجہ سے وہ رزاد کی وجہ سے بھی حرام ہو جاتے ہیں یعنی اگر کسی شخص نے کسی عورت کا دودھ پیئے تو اب اس وہ عورت اس کی حقیقی ماں کی طرح ہے اس عورت کے جتنے بچے ہیں نا وہ اس کے بہن بھائی ہوں گے لیکن صرف اسی بچے کے بہن بھائی ہوں گے جس نے دودھ پیئے جس نے دودھ پیئے اس کے جو اپنے بہن بھائی ہیں نا وہ ان کا رشتہ ان کے ساتھ ہو سکتا ہے اس کا نہیں ہو سکتا یہ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے ہیں میں نے خیر اس کے اوپر ویڈیوز کے ایک ریکارڈ کروا دیئے حرمت والے رشتے کون سے اور اس میں بھی صحیح مسلم حدیث ہے کہ ایک یا دو دفعہ دودھ پینے سے رزاد ثابت نہیں ہوتی کم از کم پانچ دفعہ دودھ پینے سے مختلف اوقات میں ایک دو دفعہ تو غلطی سے بھی ہو سکتا ہے نا تو اس نے شریعت نے اس میں اور یہ اہل سنت اہل تشیعہ کے ہاں common ہے یہ چیز پانچ دفعہ کی البتہ ہنفی یہ کہتے ہیں کہ جی ایک دفعہ بھی پی لیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی تو ایک دفعہ تو حساتی طور پر بھی ہو سکتا ہے یہ پانچ والا کول صحیح مسلم کے اندر ہے سیدہ عائشہ کا تو یہ پانچ والی بات دودھ چھڑانے کی عمر دو سال قرآن سے ہوگی سورة البقرہ سے اب یہ جو آیت مبارک ہے نا سورة الاحقاف میں جہاں پہ اللہ تعالی نے ماں باپ کی جو اولاد کے لیے قربانی ہے ان کا ذکر کیا ہے اور اس میں خصوصاً ماں کا ذکر کیا ہے کہ وہ کتنی تکلیف اٹھاتی ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ذکر کیا ہے کہ اس کا جو حمل ہے اور دودھ یہ تیس ماں کی مدت ہے تو تیس ماں بنتے ہیں اڑھائی سال یعنی دو سال اور آدھا سال وہاں دودھ چھڑانے کی عمر نہیں ہے اس میں ہے کہ اس کی حمل اور دودھ حمل اور دودھ یہ ملا کے کتنے ہوئے تیس مہینے تو تیس مہینے یعنی کم از کم پرگنینسی چھ مہینے کی ہو جاتی ہے یعنی بچہ اس میں پیدا ہو جاتا ہے اور دو سال وہ ایک تو یہ ہو سکتا ہے دوسرا یہ ہے کہ یہ تیس مہینے راؤنڈ آف کر کے کیونکہ قرآن میتھمیٹکس کی بک نہیں ہے وہ لٹریچر کی کتاب ہے مگر میں آپ کو کہوں جی ٹائم کیا ہوا ہے چھ بچ کے چالیس منٹ ہوئے ہوں تو آپ چھ چالیس نہیں کہیں گے آپ کہیں گے جی پونے ساتھ ہو گئے راؤنڈ آف کر دیں گے اور چھ پینتیس ہوئے ہوں تو آپ کہیں گے ساڑھے چھے ہوئے ہیں راؤنڈ آف کریں گے تو لٹریچر میں راؤنڈ آف کیا جاتا ہے تو تیس مہینے ویسے اگزیکٹ بنتے ہیں عمومن جو ہے ویسے تو چھ مہینے کا بھی بچہ ہو جاتا ہے لیکن نو مہینے تو تیس کو راؤنڈ آف کریں تو کیا بنتا ہے تیس اب بعض لوگ نے یہ کہا کہ جی امام ونیفہ نے جو دودھ چھڑانے کی عمر کا ذکر کیا وہ اس آیت سے کیا ہے سر یہ آپ کے دماغ میں کیڑا ہے آپ کے پرانے بزرگوں کو یہ وہم بھی نہیں کبھی آیا تھا ورنہ وہ آپ سے بہت پہلے دریافت کر لیتے پرانے بزرگوں نے آپ کے یہ لکھا ہے کہ تفسیر عثمانی جو ہے شبیر عمد عثمانی صاحب کی اور محمود الحسن دیوبندی صاحب کا ترجمہ ہے شبیر عمد عثمانی وہ ہیں جنہوں نے محمد علی جناع بانی پاکستان کا جنادہ پڑھا ہے انہوں نے اس تفسیر میں یہ آیت جب آئی ہے نا کہ دودھ چھڑانا جو ہے وہ دو سال میں اس کی انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہے تو شبیر عمد عثمانی صاحب کے دماغ میں نہیں آیا کہ میں صورت العقاف کی آیت پیش کر دوں ڈھائی سال کے لیے اتنی ان کو بھی شرم آئی کہ یار وہ ہے حمل پلس دودھ تو کسی کے دماغ میں یہ دلیل پہلے نہیں آئی تھی تو اب اگر کوئی دھکے سے کرتا ہے تو ان کے بڑے بزرگ یہ عرکت نہیں کرتے تھے ان کو پتا تھا کہ یار اس طریقے سے تو آپ تحریف نہیں کریں گے اور یہ راؤنڈ آف کا معاملہ چلتا ہے عربی زمان کے اندر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے صاحبی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی پھر بخاری اور مسلم میں دونوں میں حدیث ہے دوسرے صاحبی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پیس سٹھ سال کی عمر میں وفات پائی پھر تیسری حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے تریس سٹھ سال کی عمر میں وفات پائی سکسٹی تری تین ادیسے ہیں متفقوں نے لے ہیں بخاری اور مسلم کی سکسٹی فائیوئیئرز سکسٹیئئیئرز اور سکسٹیئئیئرز پھر امام بخاری نے اپنا قول لکھا ہے وہ کہتے ہیں میرے نزدیک سب سے صحیح بات سکسٹیئئیئرز ہے کیوں اس لیے کہ ایکچولی سکسٹیئئیئرز ہی تھی جس نے اسے راؤنڈ آف کیا اس طرف اس نے ساٹھ کہہ دیا موٹا سا کہہ کے ساٹھ اور جس نے اس طرف راؤنڈ آف کیا وہ ستر تو نہیں اس نے کہنا تھا پیسٹی کہنا تھا تو یہ راؤنڈ آف ہوا کرتا تھا ادھر راؤنڈ آف کر دیں سکسٹی تھری کو سکسٹی بنتا ہے دوسری طرف کر دیں تو سکسٹی فائیوئیئرز اور امام بخاری نے بقیادہ اس کے ورح کومیٹس کیے تو یہ راؤنڈ آف والا جو معاملہ ہے نا یہ ہوا کرتا تھا پہلے بھی عربی زبان میں اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں لہٰذا دودھ چھڑانے کی جو عمر ہے وہ ہے دو سال دو سال کے بعد چھڑانا ضروری ہے آپ دودھ اس کے بعد ماں کا نہ پلائیں آپ نے ویسے کوئی اور دودھ پلانے وہ پلائیں اور دودھ دو سال کی بڑی اس سے بڑی عمر کا بچہ اگر دودھ کسی عورت کا پی لے تو اس سے رزاد ثابت نہیں ہوگی ڈائی سال کا بچہ تین سال کا بچہ اگر کسی عورت کا دودھ پیتا ہے یا کوئی پچاس ساٹھ سال کا بچہ دودھ پی لیتا ہے ہاں علماء عرب نے فتوہ دیا تھا نا جب ان کو کہا گیا کہ ہمارے جو ہے وہ میرے پاس تو بقیدہ عرب سے ایک بھائی ہے وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے تھے وہ ڈرتے ڈرتے مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ میں برا نہ مان جاؤں اس حوالے سے کہ بھی وہ کہتے ہیں نہیں یہاں تو ہمارے آفیس میں ایک فتوہ چل رہا ہے کہ جہاں پہ غیر محرم مرد و عورت اکٹھے ایک جگہ جواب کرتے ہیں تو پردے کا احتمام مشکل ہے تو اس میں یہ کریں کہ وہ وہاں پہ جو عورتیں جواب کر رہی ہیں وہ کسی برتن میں دودھ نکال کے دے دیں اور وہاں جتنے مرد ہیں ان کو پلا دیں وہ ان کے ساتھ رزات اسٹیبلیش ہو جائے گی پہلی تو بات ہے پانچ دفعہ سے کام میں نہیں ہوگی ٹھیک ہے وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے دوسری بات بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ بھوک کی عمر تک ہے اب وہ بھوک کی عمر تک تو نہیں وہ تو بڑے بڑے ہیں بڑے عمر کی رزات تو ثابت نہیں ہوگی ابن تیمیہ مانتا ہے کہ ہو جاتی ہے وہ عدیثیں جو ہیں وہ منسوخ ہیں کیونکہ جب بھوک کی عمر علی حدیث آگئی تو عدیث منسوخ ہوگی تو وہ کہتا ہے کہ دہ رزات کے رشتے اسٹیبلش کرتے ہیں اس طرح رزات کا رشتہ اسٹیبلش نہیں ہوگا رزات کا رشتہ اسٹیبلش ہوگا بھوک کی عمر تک اس کے بعد اگر آپ دودھ کسی کو پلاتے ہیں تو وہ نہیں ہوگا اور اس میں بسے دیکھیں کتنی ایک آسانی بھی ہے اکثر میں آپ کو زمناً اس سے لیٹڈ ایک بات بتا دیتا ہوں کئی لوگ ہیں وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں ہم نے اولاد نہیں ہے تو بچہ کسی رشتہ دار سے لے کے پالنا ہے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے اگر بچی لی ہے تو ایسی بچی لیں جو وہ اس کا جو سرپرست ہے ہونے والا اس کی وہ محرم ہو یعنی لڑکا اگر لے رہا ہے تو وہ اپنی بھانجی یا بھتیجی لے تاکہ وہ جب بڑی ہو تو اس سے اس کا پردے والا معاملہ نہ ہو اور اگر آپ لڑکا لے رہے ہیں تو وہ جو اس کی بیوی ہے نا اس کا محرم ہونا چاہیے یعنی اس کا بھانجا یا بھتیجہ ہو جائے تاکہ جب بڑا ہو تو اس سے پردانہ اسے کرنا پڑے لیکن بعض وقت ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ چیز کرنا مشکل ہو جاتی ہے پھر لوگ جا کے ایدی والوں سے جا کے لے آتے ہیں یا کسی اپنے ایسے جاننے والے سے لے لیتے ہیں پھر بعد میں وہ ٹینشن ہوتے ہیں تو اس کا میں نے بتایا کہ آج کل تو بڑی آسانی ہے ایسی عدویات اور ایسے ٹیکے اویلیبل ہیں میڈیکلی جو آپ اگر اس عورت کو لگا دیں تو پردانیسی کے بغیر بھی دودھ اتر آتا ہے اور پھر وہ دودھ اگر پانچ دفعہ پلا دے اپنے اس لے پالک بچے کو تو وہ اس کی ماں بن جائے گی اور اس کا وہ جو خاند ہے وہ اس کا رضائی باپ بن جائے گا لیکن اس کا جو نام لکھوایا جائے گا نا باپ کا وہ وہی لکھوایا جائے گا جو اس کا اوریجنل باپ ہے کیونکہ بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے جس نے اپنے باپ کا نام بدل لیا اس پہ جنت حرام ہے اور ایک اور حدیث ہے بخاری و مسلم میں کہ نبیل اسلام فرمایا کہ جو اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لانت اللہ کے فرشتوں کی لانت تمام لانت کرنے والوں کی لانت قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نہ ایسے شخص کا فرض قبول کرے گا نہ نفل یہ بہت بڑی چیز تھی یہ بہت بڑا عہب ہے تو لے پالک بچہ اب لوگ اس سے اگلی بات کرتے ہیں کہ جی اگر وہ لے پالک بچہ ایسا ہے جس کے ماں باپ ہمیں پتہ ہی نہیں پھر ہم کیا کریں پھر بھی سر آپ اپنا نہیں لکھوائیں گے وہ اللہ تعالیٰ نے سورة العذاب میں فرما دیا کہ ایسے پھر لوگ جو ہیں نا جن کے ماں باپ کلیر نہیں ہیں آپ کو تو آپ کے دینی بھائی ہیں یا آپ ایک سٹیپ آگے جائیں گے تو جس طرح آج کل انجیوز ہیں تو وہ ایدی صاحب کا نام لکھوا دیتے ہیں اور لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ایدی صاحب کا نام لکھا ہے تو یہ بگوٹن ان کی اولاد نہیں ہیں بلکہ سرپرس کے حوالے سے کیونکہ پھر بعض میں مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اولاد بھی ہو جاتی ہے پھر وہ لے پالک بچے سے فوراں ہی ان کا سلوک بدل جاتا ہے دیکھیں کیسی ظالم ہے یار انسان چیز ویسے ابھی تک آنکھوں کا تارہ ہوتا ہے تو اور پھر وہ جو ہے نا وہ ان کو یہ ہو جاتا ہے کہ ہم اس کے نام ساب کچھ لگا دیں یہ اس طرح کے معاملات اور سر میں آپ کو بتاؤں کتنے گورے ہیں جو اپنے اولاد اس لیے نہیں ہونے دیتے کہ وہ لے پالک بچے پالتے ہیں کہ یار ان کا کوئی نہیں ہے اتنا حصل ہے ان میں اور یہ اریجنل واقعات ہیں میں آپ کو بتاؤں بندے کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی اولاد نہیں ہونے دی ہے صرف اس لیے کہ ہم لے پالک بچے پالیں گے کہ جن کا کوئی پرسانے حال نہیں وہ جا کے کسی یتیم خانے سے بچے لے آتے ہیں کہ یار نہ میں بچے ہی چاہیئے ہیں تو ان کو پالیں گے اور ہمارے مسلمانوں کا کیا حال ہے بلکہ یہاں تو اپنی سگی اولاد میں اخترافات شروع ہو جاتے ہیں ماں باپ کے مرنے کے بعد پتہ نہیں کیا تربیت ہوئی ہوتی ہے یہ دنیا کی محبت ایسی غالب آ جاتی ہے کیسے معاملات ہو جاتے ہیں خیر اب یہ تو رونا رونا شروع کریں تو کئی باتیں آگے آئیں گی تو یہ جو دودھ پلانے کی عمر ہے یہ دو سال تک ہی ہے یہ جو قرآن میں لوگ کہتے ہیں بعض وقت یہ تصاد ہے یہ تصاد نہیں ہے میرے بھائی یہ لٹریچر کی بک ہے آپ نے دونوں چیزوں کو ایک جگہ جمع کر کے دیکھنا ہے اسی والے سے جو پچھلا بھی کچھ کوسچن پہلے آپ کا جو کوسچن تھا کہ جی وہ قرآن میں فرشتوں کو کم ہوا تھا تو شیطان تو فرشتہ نہیں تھا تو اس نے سجدہ کیوں کرنا تھا تو اس کو میں نے لہدہ سے کلیر اسی لئے کیا ہے کہ وہ اس میں شامل تھا اور اس نے اس لئے نہیں کیا کہ فرشتہ نہیں تھا وہ سورت القاہ میں آ گیا اگر فرشتہ ہوتا تو نافرمانی نہ ہوتا فرشتوں میں اس لئے شامل تھا کہ تغلیب کے قائدے کے تحت چونکہ سارے فرشتے تھے ان میں ایک جن تھا تو اللہ نے فرشتوں کو جنرل ذکر کیا اور آپ کا ویم پھر مزید نکالا کہ اللہ نے شیطان سے پوچھا کہ تو نے کیوں نہیں سجدہ کیا تو اس نے آگے یہ نہیں کہا کہ اللہ مجھے حکم نہیں تھا بلکہ اس نے کیا کہا کہ میں نے اس لئے نہیں کیا کہ میں اس سے بہتر ہوں اس نے اپنے گناہ کو جسٹیفائی کیا شیطان مان گیا اور جو اپنی غلطی کو مان لے وہ آدمی میں آن جاتا ہے یہی آدمی اور شیطان میں فرق ہے ٹھیک ہوگی جزاکم اللہ غیر